حج میں ایک عمل ہے رمی بنوے ایک دوسرے کو مار لو سمجھانے کے لئے ان کو کہا ایسے خان صاحب بھی گئے تھے رمی کرنے تو وہاں جا کے جو ہے نا سات کنکریاں مارنی ہوتی ہیں انہوں نے چھ مارنے ایک رکھ لی کسی نے پوچھا بھئی یہ کیوں رکھ لی کہا اس کی بہن میرے گھر میں ہے نا جا کے اس کو ماروں گا اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا خیر یہ تو مزاق کی بات ہو گئی رمی کا ثواب کتنا ہے بہت بڑا ثواب قیامت کے دن یہ رمی کرنا ہمارے لئے نور کا ذریعہ ہوگا ہج عمرہ کرنے والوں کے لئے ہمارے لئے ایک لفظ جو نکل رہا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے اور باہر باہر لے جائے تو حج کرنے والوں کے لئے عمرہ کرنے والوں کے لئے قیامت کے دن نور اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمی کا جو ثواب تمہیں ملنا ہے نا تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قیامت کے دن تمہیں ملنا جائے اتنا بڑا ثواب ہے جتنا بھی سمجھا لیں سمجھ نہیں آنی اتنا بڑا ثواب اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کنکری مارنے پر ہر کنکری مارنے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا ایک گناہ ماف کر دیتے ہیں اگر وہ ماف نہ کیا جاتا اکیلا ہی جہنم میں ڈالنے کے لئے کافی تھا اتنا بڑا گناہ ہر رمی کے اوپر ماف ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے موسیقی